اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ کریئے سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جون کا مہینہ ہے اور کرمہ کرم دھوپ پڑھ رہی ہے کرمی پڑھ رہی ہے لیکن اس کا حل اور اس کا توڑ ہے میرے پاس جی آپ کو پتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں ہیں املی اور آلو بخارے کا شربت جی بہت ہی مزے دار تھنڈا تھنڈا اور میدے اور جگر کے لیے تو یہ اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اور جن لوگوں کو میدے کا اور گرمی کا مسئلہ ہے اور جن کی جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی بہت ہی زبردست قسم کا یہ شربت ہے اور یہ دو تین دن میں ہی آپ کو اس میں بہت ہی زیادہ لطف آئے گا مزہ آئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ بہت ہی آپ کے جو چھنڈک ہے وہ پڑ گئی ہے تو اس کو بنانا کیسے ہے بنانا بالکل آسان ہے اس کی ریسپی میں آپ کو بتاتا ہوں اور میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے آخر تک رہنا ہے اور آئیے چل کے دیکھتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے صرف پانچ منٹ میں ریڈی ہوگا کوئی لمبا چوڑا اس میں پروسس نہیں ہے تو میرے ساتھ چلیے اور آئیے چاہ کے دیکھتے ہیں جی تو اس کے لیے میں چاہیے آلو بخارہ بھگو کے رکھا ہوا تھا املی بھی بھگو کے رکھی ہوئی تھی تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے تو خندہ لنگا کے بیس ان کو بھی بھگو لی گئے میں نے شکر یچینی ایک کپ اور شربت روح اپزا یہ پانچ چیزیں ہیں جن سے ہم املی اور آلو بخارہ کا شربت بنائیں گے اور سب سے پہلے آلو بخارہ لے لکھیں انگلی کا پلپ اور ان کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد ان کو ہم چینی کے شیرہ بنا کے اس میں جربت زنا لیں گے کوپ کر لیں گے ایک گلاس پانی لیا ہے اور اس میں میں ایک کپ چینی لے لوں گا اور اس کو اچھے سے پکننے تک ملٹ ہونے تک چینی ملٹ ہو چکی ہے اب اس میں میں جو ہم نے بیٹر بنایا تھا آلو بخارہ اور املی کا وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے کپ کر لیں گے شربت بہت ہی مفید ہے میدے اور جگر کے مریضوں کے لئے بھی اور ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے اس میں بہت تیری افادیت ہے اس کی آپ یہ ضرور بنائیے کار اور ہمیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھے سے کپ کر کے شربت ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اس کو اچھے سے کپ کر لیں گے جھاک ختم ہو جائے گا تو ہمارا شربت پیار ہو جائے گا ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اگر آپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری نیکس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جی تو یہ دیکھئے چھاک ختم ہو گئے ہیں یعنی شربت تیار ہے اب ہم اس میں ایک کلاس ایک چک میں ایک کلاس شربت ڈالیں گے تو ہم بلنگا اور تھوڑا سا شربت روح اپنا ہے اس میں کوئی آرٹیفیشل سنوی کلر کا استعمال میں نے نہیں کیا جیسا کہ اپسا لوگ کرتے ہیں رنگ بنانے کے لئے یا رنگ چھو کرنے کے لئے ہم نے اصلی شربت کا استعمال کیا تاکہ مکمل اس کی افاویت ہوگا اب اس میں پانی شامل کروں گا میں تقریباً دو سے تین گلاس اور اس کو پھر مزے لے لکھے کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی میں پلائیے سب کو گرمی میں تھنڈا تھنڈا مزہ لیجئے اور انجوائے کیجئے نیکس میری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے تک کیر اللہ حافظ